اسلام علیکم دوستو مائنم ہے سردار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سیچ بی کمپیوٹر یوٹیوب چینل اس چینل میں دوستو آپ کو بیسک سے لے کر کمپیوٹر کی تیوری میں ایڈوانس تک پڑھایا جائے گا سو کائنلی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ساتھ دیگئے بی لائک کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ باخمر رہے سکیں سو دوستو آج ہمارا ڈوپی کے سوفٹ کوپی آج ہم سوفٹ کوپی کے بارے میں ڈیپلی ڈسکس کریں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے یہ وارڈ سوفٹ ویر ٹرم سے لیا گیا ہے جو ہم نے پریویس لائی پر ڈسکس کیا اسی ہی ٹرم سے لکھ لگا ہے سوفٹ کوپی اب سوفٹ کوپی ہے کیا data that is saved on a storage device وہ data جو storage device میں save ہو اس device کو ہم سوفٹ کوپی رہیں گے اس نونے سے سوفٹ کوپی اب وہ data جو سوفٹ کوپی میں save ہو ہم اسے سوفٹ کوپی کیوں کہتے ہیں کیونکہ it cannot be touched or physically filled کیونکہ ہم انہیں نہ ہی touch کر سکتے ہیں اور نہ ہی physically feel کر سکتے ہیں اگر ہم اسے touch بھی نہیں کر سکتے ہیں اور physically feel بھی نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں if it it can only be viewed on a monitor یہ صرف ہم monitor پہ view کر سکتے ہیں اس لئے ہم انہوں کو سوفٹ کوپی کہتے ہیں تو دوستوں ہم آگے چلتے ہیں hard copy کے طرف hard copy anything that can be filled is called hardware ہر وہ چیز جسے ہم محسوس کر سکیں اسے ہم hardware کہتے ہیں in this way اسی طریقے سے data that has been printed on paper وہ data جو ہم print کریں paper کے اوپر is known as hardware اسے ہم hardware کہیں گے this term hard copy comes from the word hardware اور یہی سیم طریقے سے جب soft copy software سے نکلا گیا ہے ویسے ہی hard copy hardware سے نکلا گیا ہے so guys i hope آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو جینل کو subscribe کریں ویڈیوز کو like کریں ساتھ دے کے بیل آئیکن کو press کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بخبر رہے سکیں اللہ حافظ